اچھا ایک بڑا درد ہے دوزار تیرہ کے بعد سے ایک بھی آئی سی سی ٹروفی نہیں آئی بیویک جی پوچھ رہا ہے آپ کے حساب سے کیا کارڑ ہو سکتا ہے اس کا آپ کے ساتھ میں؟ آپ کے حساب سے کیا کارڑ ہے کہ ہم نہیں جیت پا رہے ہیں آئی سی سی ٹروفی کیوں نہیں جیت پا رہے ہیں آئی سی سی کا کوئی ٹورنومنٹ کیوں نہیں جیت پا رہے ہیں جی تو یہ تو دیکھیں دو باتیں ہیں کہ ایک تو بھارت کو بھارت میں ہرا نہ مشکل ہے بھارت ادھکانش میں سے بھارت میں جیتتا ہی ہے لیکن بیدیشوں میں یہ صحیح بات ہے کہ دو ہزار تیرہ کے بعد آئی سی سی ٹروفی ہم نے نہیں جیتی ہے اور اس کے لیے ہمارا پیس آکرمن اچھا ہونا چاہی ہے اب پیس آکرمن اچھا ہو گیا تو ایک تو اچھی بات ہے کہ ہم فائنل تو کھیلنے لگیں سیمی فائنل اور فائنل میں پہنچنے لگیں اور آج نہیں تو کل ٹیم میں مکشمتہ تو ہے بمرہ جب سے آئے خاص کر کے تو ہمارا پیس آکرمن میں بڑی تیزی آگئی اور ویدیشوں کو کہتے ہیں نا کہ ان کی گلی میں جا کر ہم وار کر رہے ہیں اور ان کی دوا ہی ان پر استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی ہونے لگا ہے تو یہ سب سے بڑا فرق یہ ہی پڑ رہا ہے آج کل کہ ہم ویدیشیوں سے اس کارن برابری پر سنکرش کر رہے ہیں کہ ہمارا تیز آکرمن جو پہلے کبھی معمولی ہوا کرتا تھا اب اتنا ہی اچھا ہے یا ان سے بہتر بھی ہے کئی باتوں میں جتنا کی ان کا ہے تو اس کارن ہم سنگھرش کرتے ہیں برا نہیں ماننا چاہیے اگر نہیں جیتے کوئی بات نہیں بھارت میں دیکھیں ہم دس مہت جیتے تھے فائنل ہار گئے تو دکھ تو ہوا لیکن اس دن دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ٹیم بہتر تھی اور ہم ہار گئے کیونکہ فائنل اگزام جو ہوتی نا ہم اس میں یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم تین ماہی اور چھ ماہی پریشہ میں بہتر تھے فائنل اگزام فائنل اگزام ہوتی ہے اس کے پریشر سے الگ رہے تھے آسٹریلیا کو اس کی عادت ہے اور وہ جیت گیا دوزار گیارہ کا ورڈ کپ دھونی کا چکہ فائنل میں سب کو یاد ہے اور جب بھی اس چکے کی بات آتی ہے تو روی شاستری کی آواز سنائے دیتی ہے لیکن ہندی میں آپ کومنٹری کر رہے تھے آپ کو کیا اس طرح محسوس ہو رہا تھا یہ گریش جی پوچھ رہا ہے نہیں میں بھی کومنٹری کر رہا تھا سکار ٹی وی پہ میں بھی کومنٹری کر رہا تھا دیکھیں دیکھنا ہے کہ مہین سنگھ دھونی بلے وازی کر رہے ہیں اور کیا بھارت اتحاس رچنے والا ہے کیا ایک گوروشالی ادھیائے آج لکھا جائے گا اور اگلی گیند جیسے ہونے والی ہے مہین سنگھ دھونی کو دیکھنا ہے کہ چوکہ لگا کر وہ ویجے حاصل کرتے ہیں یا چھکہ لگا کر اگلی گیند اوور پیشتی ان کے علاقے میں آئی اور خوبصورتی کے ساتھ اٹھایا سیدھا سٹریٹ فیل باؤنڈری کے اوپر سے چھگن کے لیے گزب کا چھکہ اور اسی کے ساتھ بھارت نے یہ وشوک کب جیت کر اتحاس بنا لیا ہے کیا بات شاشکانت پوچھ رہے ہیں 2003 ورلڈ کپ کا فائنل ہمارے 2023 ورلڈ کپ کا فائنل ہمارے دونوں میں سے آپ کی پسندیدہ ٹیم کونسی ہے روہت والی یا دادا والی دادا کا کارنی یہ تھا کہ دادا کے آنے سے اس سمیں کافی فرق آیا بھارتی کرکٹ پہلی بار لگا کہ آکرامہ کرکٹی بھارتی کھلاڑی دب کر نہیں کھیلتے تھے تو دادا کا کئی کھلاڑیوں میں بشواس تھا جیسے ہم نے دیکھا ویرین سہوال یا پھر مہین سنگھ دھونی کو بھی انہوں نے ہی کہا تھا کہ بھائی تم اوپر جاؤ ان کا کافی سہیوگرات دادا کا بڑا یوگدان ہے اور دوہزار تین کی جو بات کریں اس میں بھی وہ ثورب گانگولی تھے تو کوئی بات نہیں فائنل تک پہنچے تھے وہاں پر ہمارے ابھیراج پوچھ رہے ہیں کہ وہ ہندی کومنٹری کرنا چاہتے ہیں کیسے شروعات کریں بس ہندی کومنٹیٹرز کو سنیے اچھی بھاشا سمجھئے کرکٹ کو سمجھئے جس کھیل میں آپ کومنٹری کرنا چاہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تکنیکی باریکیوں کو سرل شبدوں میں دینے کی کوشش کریں دل سے محسوس کریں کھیل کو اور دلوں تک اترنے کی کوشش کریں یہ طریقہ ہے اچھا اسی سے جڑا ہوا عرشی کا سوال ہے وہ پوچھنے کی آکاش چوپڑا کو اپنے کومنٹری کرتے ہو سنا ہے کیسا لگتا ہے اور یہ لوگ کومنٹری کو سیدھا سیدھا کیونے رکھتے ہیں گھما پھر آگے باتیں کیوں کرتے ہیں دیکھیں الگ الگ لوگوں کی الگ الگ پرتکریہ رہتے ہیں کچھ لوگ انہیں بہت پسند بھی کرتے ہیں ہم کبھی بھی یہ نہیں الگ الگ لوگ پسند کرتے ہیں لیکن دیکھیں ہمیں کوشش چاہی کرنی چاہیے کہ ہر کومنٹریٹر کے اچھائی کو گرہن کریں تکنیکی باتیں بہت اچھی طرح سمجھاتے ہیں اس میں کوئی سندھے نہیں ہندی بھی ٹھیک ہی بولتے ہیں اچھی بولتے ہیں اس میں بھی کوئی سندھے نہیں